مکار اسرائیل کا حضب اللہ پر ایک اور صفحہ کانا حملہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی خوفناک سائبر حملہ کیا گیا پانچ سو لوگوں کے پیجر پھٹ گئے ان کی جیبوں میں تھے وہ بوم بن کے پھٹ گئے پتہ چلا کہ اسرائیل نے ان پیجرز کو ہیک کیا اور ان کی بیٹری کو تباہ کر دیا انہوں نے اس کے بعد دوستو خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ کچھ لوگوں کے فون بھی پھٹے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے آج آپ کو پتہ ہیں نئے ڈیوائسز پھٹ گئی ہیں ٹیک ہے ہینڈ ہیلڈ کمینکیشن ڈیوائسز پھٹ گئی ہیں اور یہ سیکنڈ ویو آئیرلیس ڈیوائسز کی ایکسپلویجنز کی اب مجھے بتائیں کہ وہ جو لوگ لیبنان کے اندر ہیں ان کا آپس میں کنیکشن رابطہ ہی ان چیزوں کے اندر تھا اسرائیل نے لیبنان کی مضاہمتی تنظیم حضب اللہ کے خلاف بڑا اور خطرناک سائبر حملہ کر دیا جس کے باعث ایک ہی وقت میں ہزاروں پیجرز دھماکوں سے پھٹ پڑے حضب اللہ رہنما کے بیٹے سمیت بارہ افراد شہید جبکہ چار ہزار کے قریب زخمی ہوئے بندوقوں توپوں ٹینکوں میزائلوں اور جنگی جہازوں سے حملوں کے بعد اسرائیل نے لبنان کو پیجر اٹیک کا نشانہ بنا دیا نمسکر دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی ہندوستان چینل پہ تو دوستو اس میں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ کے چل رہے جھڑپ میں اچانک ہی ایک نیا موڑ آگیا ہے جس کے اندر ٹیکنالوجی نے بڑا ہی امپورٹنٹ روڈ پلے کیا ہے پاکستانی میڈیا کی انصار لیبنان میں ہزاروں پیجر فٹنے کے بعد پھر سے ایک بڑی گھٹنا ہوئی ہے وہاں پہ جو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز تھی یعنی باوکی ٹوکی اس کے ساتھ کئی سمارٹ سپونز کے بھی فٹنے کی خبر آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ لیبنان کا ہزاروں پیجر فٹنے کے بھی فٹنے سے کئی ریپورٹ تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ کتنے ہی پیجر ہزاروں پیجر فٹنے کے جیب میں ہی فٹ گئے کتنے کے ہاتھوں میں ہی فٹ گئے کتنے جو میسیج پڑ رہے تھے اس میں فٹ گئے جس پر جو لیبنان کا حجبلہ گروپ ہے اس کا جمع دار ازرائیل کو ٹھہرہا رہا ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس ویڈیو کو دنیا کا پہلا ایک ایسا حملہ ہوا ہے ازرائیل اور ہماس کی جنگ کے دوران جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ازرائیل کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا ہے تاریخ میں یہ لکھا جائے گا اور فیوچر میں یہ بات کی جائے گی کہ اس جنگ کے دوران پہلی بار دنیا کا پیجر حاملہ ہوا بہت زیادہ اس کے اندر زخمی ہوئے لوگ مرے کم ہیں لیکن زخمیں بہت زیادہ ہوں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ لیبنن ہے حسب اللہ جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے سامنے ان کے ساتھ دو بدو لڑائی ہو رہی ہے جس میں تین ہزار سے زیادہ لوگوں کے پیجرز جو کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں بگڑے ہوئے تھے اپنی پاکٹس میں رکھے ہوئے تھے اپنی پینٹ کی جیبوں میں تھے اپنی شرڈ کی جیبوں میں تھے یا جہاں پر بھی تھے وہ سب کے سب پیجرز پھٹنا شروع ہو گئے ایک کے بعد ایک یعنی یہ سٹریٹیجی کیا ہے اسرائیل نے اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں کیا کہ انہوں نے یہ حملہ کیا لیکن ہزباللہ بلیم کر رہا ہے ہزباللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے اب لبنان کے اندر اس دور میں پیجر کیوں استعمال ہو رہے تھے تو دیکھئے یہ بات یاد رکھئے کہ پیجر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ سمارٹ فون کی طرح نہیں ہے اس کو آسانی سے ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا ایسے گروپ جو کہ جنگوں کے بیچ میں اس وقت مصروف ہیں جیسے کہ ہزباللہ ہے تو ہزباللہ کے بہت سارے جو اس کے کمانڈرز لیڈرز یا جو بھی ان جنگوں کے دور میں اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے جب ایک دوسرے کے ساتھ پیغام رسانی میسیجنگ کرنی ہوتی تھی تو وہ پیجر کا استعمال کر دیتے وہ سمارٹ فون سے نہیں کر رہے تھے ویسے تو اس کے اندر تین ہزار سے زیادہ لوگوں کی جیبوں کے اندر اور ٹیبلز پر پیجر پھٹے ہیں لیبنان کہہ رہا ہے یہ اسرائیل نے کیا ہے اسرائیل نے کوئی اس کے پر کلیم نہیں کیا لیکن اس کے اندر ایک اور چیز نکل آئی ہے بچت ہو گئی ہے لبنان کی لیڈرشپ کی کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس وقت وہ شاید استعمال نہیں کر رہے تھے لیکن جو ٹکنالوجی ہے وہ تو اسرائیل کے پاس ہے یہ تو آپ جانتے ہیں اس سے پہلے پیگاسیس جس جو کہ وہ ڈیٹک کر سکتے ہیں جاسوسی کے جو آلات ہیں وہ بھی اسرائیل کے پاس ہے اب اسرائیل کے لوگوں نے پڑھ لکھ کر اپنی ٹکنالوجی میں ترقی حاصل کر لی جو یہ ہماس اور ہزباللہ آپ کر لیتے ٹکنالوجی میں ترقی آپ اپنے ملکوں کو ترقی دے دیتے اچھا اب ہوا کیا دیکھیں نا آپ یہ سوچیں کہ اسرائیل کے پاس کتنی بڑی ٹکنالوجی ہے آپ یہ سٹریٹیجی کا اندازہ کریں کہ دنیا کا سب سے بڑا پیجر اٹیک کیا جاتا ہے اور لوگ حیران رہ جاتے ہیں یہ ایسے یہ کہ آپ کے پاس سمارٹ فون ہے اور آپ کے گرد کے لوگ آپ کے سٹی کے لوگوں کے سمارٹ فون جو ہیں پھٹنے شروع ہو جائیں ہر ایک کے ہاتھوں میں موبائل پھٹنا شروع ہو جائے تو کتنے زخمی ہوں گے